سنے گا رامنا مستہ سات سوال کنچھا اور سنیے کل رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی مجھ کو تھما گئے تھے سوالات کی پرچی کل رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی مجھ کو تھما گئے تھے سوالات کی پرچی پہلا سوال یہ ہے کنیتا ہے کیا بھلا جو مجھ کو کھینچتا ہے چنانوں میں یہ بھلا بیسے تو اسے میری کبھی یاد نہ آئے بس پانچ سال میں مجھے ایک بار بلائے کیا بھگدوی ہوتی ہے کبھی اتنے مطلبی کل رات میرے خواب میں آئے تیرا مجید مجھ کو تھما گئے تھے سوالات کی پرچیم دوجہ سوال یہ ہے کہ انسان کو کیا ہوا انسانیت کا نام نشان ہی نہیں رہا ہر اور صرف پاپ برائی کا راج ہے جھوٹوں کے سر پہ دولت شہرت کا تاج ہے سچ کی جہاں میں اب کوئی قیمت نہیں رہی کل رات میرے خواب میں آئے تھے کل رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی مجھ کو تھما گئے تھے سوالات کی پرچیم پیجہ سوال یہ ہے کہ ہندی سے بیر کیوں گلشن کے بیچ رہ کے بھی سہرا کی سیر کیوں یہ ہند ہے ہندی یہاں کی جب زبان ہے بھوشا کوئی بھی ہو میرے بھارت کی شان ہے کل رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی مجھ کو تھما گئے تھے سوالات کی پرچیم چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا چیز ہے کل رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی کرسی کے باستے تو یہ بھائی کو مار دیں ماں باپ سے الگ ہوں اور بھائی کو بار دیں کرسی کی باپ پہنگ اور ہے سکھی کل رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی مجھ کو دیکھئے ساتھوں سوال اس میں میں نے پہلے بھی کہتا جیسے آخری چوتھے میں صبح غور کیجئے گا میں نے صرف ساتھ میں سوال کے لئے ہی داپتہ پہنچا نہیں سنی گا اور پانچ ماں سوال کے مذہب کو کیا ہوا مسجد کا مسئلہ وہی مندر کا ہے جھگڑا جن کی نظر میں صرف سیاست ہی رام ہے کرسی ہی ایوڈیا ہے اور سنسد مقام ہے مو میں رکھیں وہ رام بغل میں رکھیں چھلیں کل رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی اب سنیں آپ نے سنا ہوگا فضا اور چاند کا قصہ سنا ہوگا وہ دھرم بدل کے انہوں نے آپس میں جو بھی سنے گا اور یہ چھٹا سوال کے چاہت کہاں گئی اور یہ چھٹا سوال کے چاہت کہاں گئی چاہت کے نام پہ ہے حوص اور دل لگی اس دور میں پیدا ہوئے تھے قیس اور لیلا اس دور میں ملیں گے فقط چاند اور فضا خود غرضیوں کے واسطے بدلے یہ دھرم بھی نہیں کر رات میرے خواب میں آئے تھے رام جی اب دیکھیں ساتھوہ سوال جس رام کے ذریعے اتنا جھگڑا پھیلا گیا سنے گا اور میں نے اس میں بلکل بلکل ساتھوہ مکر میں میں نے کسی بھی اس کو نہیں مانا میں نے بلکل آزاد طریقے سے کہنے کی کوشش کی اس بند کو اور ساتھوہ سوال تیرے واسطے حیام مجھ کو دکھا کے ایک غزل رام نے کہا کیا یہ ہی تیری لادلی اردو زبان ہے میں نے کہا کہ ہاں یہی میرا جہان ہے بولے کہ علی یہ تو ہے سیتہ سے خوب روح لجمن کی شرورت مجھے لگتی ہے حوب ہوں اس میں ہے وزن جیسے کہ ہنمان کی گڑا لبکش کے حوصلوں کی مجھے یہ شبری کے بیر جیسے ہی اس میں مکھاس ہے یہ تو بھرت کی بھیگی وفاؤں سی آس ہے ساگھر کو پار کرنے کو جو سنگ ہو رکھے اس کے حروف جیسے کہ وانر سے ہو سکے بے شکلیت جنم ضرورت تائی مگر یہ تو محبتوں کا ایک تاکہ ہے سفر ماں بھارتی کی کوکھ سے جنمی ہوئی بیٹی اس کی ہفاظتیں تو ہے ہندو کا دھرم بھی اس میں تو آیودیا کی ہے خوشبو بسی ہوئی اس حسن سے کیسے بھالا نفرت کرے کوئی یہ واقعی مصر دیکھئے گا اس میں تو آیودیا کی ہے خوشبو بسی ہوئی اس حسن سے کیسے بھالا نفرت کرے کوئی رہن ہی ڈال سکتا ہے اس پہ نظر بھری ہی ڈال سکتا ہے